ہیلو فرائٹس ویلکم ٹو مائی جینل سنیل سلن دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مرچی کی ہارویسٹنگ کے بارے میں میں نے ایک ویڈیو پہلے بھی بنا رکھی ہے مرچی کی ہارویسٹنگ کے اوپر مگر وہ والی مرچی گول مرچی تھی جو تیکھی والی ہوتی ہے تو یہ مرچی لمبی والی ہے جو ہم اپنے گھروں میں اکثر یوز کرتے ہیں تو چلیے اسی کے بارے میں ہم آج بات کریں گے میں اس کو اتارنے والا تھا اور تو سوچا کہ اس کو آپ کے سنگ بھی شیئر کر دوں اور آپ کو دکھاؤں میرے پاس کتنے مرچی کے پودے ہیں یہ دیکھیں اس پہ تھوڑی سی مرچی لگی ہے پھول بھی ہے جو آگے جا کے مرچی کا روپ لیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہ رہا میرا پہلا پودا تو اس میں مرچی اتار لیتے ہیں یہ دیکھیں لال ہو چکی ہے مرچی پک چکی ہے تو اس کو اتار لیتے ہیں ہم ساری مرچی تو چلیے یہی ایک کارن تھا کہ میں نے آپ کو دکھایا کہ آپ بھی اس کو اپنے گھر میں لگا سکتے ہیں اور اپنے کچھن کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں اس میں ابھی بہت ساری مرچی لگی ہوئی ہیں میرے پاس پھال سے شیئر پودے ہیں کچھ میں مرچی لگ چکی اور کچھ میں نہیں لگی کچھ چھوٹے ہیں ابھی تو ہم اس کی ساری مرچی اتار لیں گے یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی مرچی بہت ہے گرمی زیادہ ہونے کے کارن اس کا آکار تھوڑا چھوٹا بھی رہ گیا ہے تو چڑیے جو لمبی لمبی ہیں بڑی ہیں وہ ہم اتار لیں گے باقی چھوٹی کو چھوٹ دیں گے تاکہ وہ اپنی گروت اور بڑا سکے اور بعد میں ہم اس کو ہارویسٹ کر لیں گے یہ رہا میرا دوسرا پودا یہ دیکھیں اس کی بھی مرچی کا سائز تھوڑا چھوٹا ہے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے جون کا مہینہ ہے تو آپ کو پتہ یہ کتنی گرمی پڑتی ہے تو چلیے جتنی بھی مرچی ہے وہ میں اس میں سے اتار لیتا ہوں تو یہ رہا میرا تیسرا پودا جس میں ہم نے گارڈن لائٹ لگائی تھی وہ بھی شاید اپنے ویڈیو دیکھئے ہوگی میرے چینل پہ تو یہ ساری مرچییں ہم اتار لیں گے یہ تیسرا پودا ہے یہ تین پودوں میں سے ہوگی یہ میرے کچھ پہنگن لگے ہوئے ہیں تو میں نے سوچا ان کو بھی اتار لوں کیونکہ ان کا بھی رنگ چینج ہو رہا ہے یہ دیکھئے ہیں ابھی یہاں پہ تین ہی بینگن لگے ہوئے ہیں میں تینوں کو اتار لوں گا تو یہ رہا میرا ہارویسٹنگ تینکیو